جیسٹس منصور علی شاہ کی بطور چیف جیسٹس آف پاکستان تقروری کا نوٹفیکیشن جاری کیا جائے سابف افاقی وزیر فواد چاہدری کا مطالبہ کہا ایڈھاک جیسٹس کو صرف زیر التبا مقدمات کی سماعت کرنی چاہیے سیاسی مقدمات کی سماعت کرنے والے بینچز کا حصہ بنیں گے تو نقصان ہوگا اب یہ غیر حقینی ختم کرنے کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نئے چیف جیسٹس پاکستان کا تقرر حکومت جو ہے جو صدر پاکستان نوٹفیکیشن جاری کریں اور تاکہ یہ غیر حقینی ختم دوسری بار یہ ہے کہ سب سے امپورٹ کلریفائی کرنے کی جو ایڈھاک ججز ہیں یہ کسی سیاسی مقدمے میں بینچ میں نہیں بیٹھیں گے اور یہ صرف جو ڈسپوزل جس کے لئے کہا گیا ہے ان مقدموں میں حصہ لیں گی کیونکہ جو یہ بیٹھتے ہیں تو پھر اس سے بڑا نقصان ہوگا سیہ سب سے امپورٹ کو بطور ادار آج عمران خان نے قل بیان دیا ہے فوج کے تعلقات کے بارے میں اور جو کہا ہے آدمی چیف کو کہ وہ اپولٹیکل ہو جائیں اور ان کا وہ میرا خیال ہے کہ وہ بڑا انکریجنگ ہے تو اس کے نتیجے میں یہ تمام اکاؤنٹس جو باہر سے چل رہے تھے جو نام استعمال کر کے پی ٹی آئی کا فوج کے خلاف کیمپینز کر رہے تھے وہ بہت ساری یتیم ہو گئے ہیں اگر حکومت کی طرف سے کوئی بھی ٹاکس کی آفر آتی ہے اس کو بسترد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ انہیں اپنا ایجنڈا دیں اور اس ایجنڈے کے اوپر تمام پارٹیز کے ساتھ بھی بات چیف ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ ملک میں باہل ہو پہتر ہونا شوئے جائے گا اس حکومت کو تو دیکھے جانا پڑا آخری تین چار مہینے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں انگلے چالیس پنتالیس جنہوں میں اب صورتحال مزید واضح ہو جائے گی بڑھ حکومت کا پیک اپ تو شروع